بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں پورے دوہزار اکیس آنے والے سال کی بات کر رہا ہوں اس ذمہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو حالات ہیں ایکانومی کے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن میں نے ابھی ابھی آپ کو جو ویڈیو دی ہے آپ کو اگر وہ مل گئی ہے تو بھی اور اگر نہیں مل گئی تو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے زخائر کا جو پاکستان میں زمین سے نکلے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں وہ بہت بڑی بات ہوئی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ڈالر کی قدر کی اس میں جو ہے امریکی کریڈٹ ریٹنگ ادارے نے سال دوہزار بیس اور اکیس کے لیے اپنی ریپورٹ جاری کر دی ہے جس میں وہ پشنگ ہوئی کرتا ہے کہ دوہزار بیس میں آنے والے دنوں میں ڈسمبر تک کیا معاملہ ہوگا اور دوہزار اکیس میں کیا ہوگا مگر یہ ریٹ ہوتا ہے میں بتائیں سے پہلے میں ایک پوائنٹ اضافہ کر دوں کہ ایک ریپورٹ اور بھی جاری ہوئی تھی پہلے اس ریپورٹ سے پہلے میں کیوں اس کا آج خبر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ ایک ریپورٹ اور بھی جاری ہوئی تھی اور وہ بہت بھی بھیانک تھی اور وہ ریپورٹ ہمارے پاکستان میں آگئی تھی میں نے آپ سے شیر نہیں کی کیونکہ وہ دیکھ کر مجھے ہی غصہ آگیا تھا تکلیف ہوئی تھی اور دعا کر رہا تھا کہ یہ خبر غلط ثابت ہو وہ خبر غلط تھی نہیں مگر میں نے دعا کی کہ یہ غلط ثابت ہو جائے ہماری خواہش تھی کہ یہ غلط ثابت ہو جائے اور اللہ کا کرم ہے کہ جو خبر سچی ہمارے پاس آئی تھی ایک پکی ریپورٹ ہمارے پاس آئی تھی میں نے بھی شیر نہیں کی لیکن وہ خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی وہ یہ تھا کہ پاکستانی ایکانومی کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا تھا آئی ایم ایف کا اس میں کردار تھا ورلڈ بینک کا اس میں کردار تھا عالمی کچھ ممالک تھے چار پانچ جو ملے ہوئے تھے اور ایک سازش تیار کی تھی کہ پاکستان کو اگر آپ نے گھٹنوں پہ لے کر آنا ہے نیچے لے کر آنا ہے تو ایک ہتھیار استعمال کیا جائے اور اس ہتھیار کا نام تھا کہ ڈالر کو بڑھایا جائے اور روپے کو گھرایا جائے یعنی کہ روپے کو اتنا گھرا دیجئے کہ یہ لوگ کرزہ دینا تو بہت دور کی بات ہے یہ ہر چیز سے نکل جائیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ڈالر کو آپ بڑھا دیں گے تو روپے وغیر آپ گھرا دیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں جو ایک لاکھ ہوتا وہ ایک لاکھ جو ہے اگر وہ ایک ہزار کے برابر ہو جائے تو اس لاکھ کی ویلیو کیا ہوتی ہے دو ہزار بیس تک جو نیت تھی اس ریپورٹ کے اندر میں آج شیئر کر رہا ہوں اب مجھے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن آپ سن لیجئے آج میں شیئر کر رہا ہوں اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ دو ہزار بیس کے دسمبر تک ڈالر دو سو روپے کا کرنا ضروری ہے یہ ریپورٹ میں لکھ دیا گیا تھا شرط دے دی گئی تھی اور پاکستانی گورنمنٹ سے کہہ دی گیا تھا کہ دو سو روپے کا ہمیں ڈالر اس مارکیٹ سے چاہیے جس کے بعد بہت تیزی سے ڈالر کی قیمت بڑی بھی تھی اور بہت جھگڑا لڑائی جھگڑا ہنگامہ اور حکوموں دی پریشر میں آگئی تھی اس بات سے پھر اس کے بعد جو حالات بدلے واقعات بدلے امریکہ کا حال بدلہ چائنہ بیچ میں آگیا چائنہ نے بیچ میں سپورٹ کیا پاکستان کا ہاتھ پکڑا ہم نے ہیلپ مانگی ہم نے سویدرب سے بات کی ہم نے دبائی سے بات کی اور ہم نے سمام دو سو سے بات کی اور ان کی محنت سے اور ان کی دلجسپی سے معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو تھریٹ دیا گیا تھا وہ جو دھمگی دی گئی تھی وہ ہو گئی ختم اب نئی بات کرنے جا رہا ہوں نئی بات یہ ہے جنابے والا کہ دو ہزار بیس کے لیے جو نئی ریپورٹ ہے وہ ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی تھری ٹیک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ اس سال آپ کے اوپر کوئی ایکسٹر پریشر نہیں آ سکتا یا نہیں آنے والا مزید یہ کہ دو ہزار اکیس میں یہ ریٹ جو ہے پورے دو ہزار اکیس میں یہ ریٹ ہے یہ ایک سو اکتر تک ان کی خواہش ہے کہ ہو جائے لیکن یہاں دو فکٹر کرامد ہوں گے جو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہتے ہیں کہ دو ہزار اکتر تو ہمیں نظر آ رہا ہے سوری ایک سو اکتر روپے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جنوری سے ڈسمبر تک کہیں کہیں یہ مطلب ڈسمبر دو ہزار اکیس تکیت ایک سو اکتر کو چھو جائے گا اگر کچھ بھی واقعہ نہیں ہوتا یعنی کہ آپ خود صحیح فیصلانہ کر لیں تیل کی عمد کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے یا سونی کی وجہ سے کہ آپ کو روپے کم کرنا ہے تو یہ ایک حکومت کا فیصلہ ہوگا ایک سو اکتر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اگر حکومت نہ چاہے تو اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریٹ کم ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور ڈیولیپنٹ ہوتی ہے اور کوئی اور ڈیولیپنٹ کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ پاکستان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ فیلحال ہمارے جائزہ ریپورٹ کے بطابق پاکستان پر کوئی نیا پریشر آنے کی امید نہیں ہے اور یہ حالات بہتر ہی چلتے رہیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان کیا در خوشحالی آتی ہے جو آپ کو ہم نے خزانوں کی بات کی ہے وہ خزانے بڑھتے ہیں اور آئل اور گیس کے اور اور زخائر اس طرح سے ہم نے ریپورٹ دے دی ہے اگر آپ کو مل گئی تو چھیک ہے کہ برنا اس ویڈیو کو بات دیکھ لیجئے گا آج دے گی چینل کو سبسکر کر رکھیں تو یہ ڈالر کی قیمت اور گھیر سکتی ہے اور گھیرنے کی پیشنگوئی شرط ہے آپ کی اس زخائر سے جو آپ کو ملنے والے ہیں تو یہ پوری بات ملا کے اگر میں کروں تو عوصت رینڈ نکلتا ہے 163 for 2020 and 171 for 2021 باقی فیکٹرز آپ کے سامنے آتے رہیں گے تو جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو مجھے تو امید پوزیٹیو کی ہے مجھے تو ایک سو کتر بھی نظر نہیں آرہا اگر جو میری ریپورٹ آپ کو میں ندیدی ہے اگر وہ پوزیٹیو چلتی رہتی ہے تو انشاءاللہ ڈالر بہت کم ریٹ پر آپ کو دستیاب ہوگا 2021 کے اندر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس نالے سے فائدہ ہوا ہوگا فائدہ ہوگا سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور خاص طور پر ویڈیو کو شیئر کریں گے اللہ حافظ